موسیقی پورے اتر پردیش میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیاست کا بازار کرم ہے کیونکہ چناؤں بہت نزدیک ہیں سبھی سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے چھیتر میں اپنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہیں ریلیاں کر رہی ہیں کانگریز بھی جگہ جگہ اپنی ریلیوں کا آئیوجن کر رہی ہے مردوات میں کانگریز کی مہا سے چیو پریانکا گاندی نے ایک بڑی جن سبھا کو سمبودیت کیا سب سے پہلے انہوں نے اپنی سسرال سے مردوات کا رشتہ جڑا اور لوگوں کو بتایا کہ مردوات میری سسرال ہے اور میں دیر سے آئی اس کے لیے انہوں نے معافی بھی بانگی اتر پردیش کی بدحالی کے بہانی انہوں نے بھاشپا اور پچھلی سرکاروں پر بھی پرہار کیا انہوں نے بتایا کہ کانگریز کی سرکار میں اور ان کے پتا راجیو گاندی جی کے زمانے میں کتنا کام کانگریز نے کیا دسکاروں کے لیے یہاں کے لوگوں کے بھلائی کے لیے کانگریز کی راشتی مہا سے چیو پریانکا گاندی نے مردوات میں سیاسی منچ سے سزرال کے ساتھ رشتے جڑے انہوں نے سب سے پہلے بہت دنوں بعد آنے کے نیش شامہ مانگی پھر یوپی کی دردشاں کے بہانی پردیش کی بھاشپا سرکار پر حملہ بولا پھر انکہ نے کہا کہ میری شادی کے وقت مردوات سمرت تھا وہاں کانڈیڈیا تک اور دستکار سب خوشحال تھے اس شہر میں میری پریوار کی کوس انڈکشن دیا بٹوارے کے بعد میرا پریوار یہاں بسا لوگوں نے یہ سہیوک کیا مردوات دیش ویدیش میں پیتل نگری کے نام سے جانا جاتا ہے میری شادی کے وقت شہر سمرت تھا خوشحال تھا اور تیجی سے آگے بڑھ رہا تھا شہر کی وکسٹ کرنے اور ترقی کی باتیں ہوتی تھیں ہوائی اڈا بننے کا پلان بنتا تھا تب آپ کے ہنر کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ایسی سرکار تھی جس نے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے مدد کی تھی ملتے تھے بیاز کی سبسیڈی ملتی تھی راجیو گاندی جی میرے پتا جی نے کاروباریوں کے لون بھی ماف کیے ٹیکس میں بھی مدد ہوتی تھی اس طرح سے یہاں کا کاروبار بہت بڑا آپ کا یہ شہر پھولا پھلا آگے بڑھا آج ستھی کیا ہے آج حالات کیا ہے جہاں آٹھ ہزار کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا تھا نریات ہوتا تھا یہاں سے آج دو ہزار کروڑ گھٹ گیا ہے صرف پچھلے پانچھے سالوں میں تین لاکھ کاریگروں کی روزی روٹی ختم ہو چکی ہے بھاج اپا کی نیتیوں نے کاروبار آپ کے بھوشے کو برباد کیا ہے سب سے پہلے تو نوٹ بندی لاغو کی اس سے آپ کو بہت سنکٹ ہوا آپ کو بتایا گیا کہ دیش کے لیے یہ کام ہو رہا ہے کہ کالا دھن واپس آئے گا کوئی کالا دھن واپس نہیں آیا آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہیں کہ کیا ہوا اسی طرح سے جی ایس ٹی لاغو کی گئی جس سے آپ کی کمر توڑی گئی نریاتکوں کا ڈرو بیک ختم کیا گیا بیاز پر سبسٹی نہیں ملتی کاریگروں کو دہاڑی کی دہاڑی آدھی ہوئی کاروباروں میں مندی ہوئی بجلی مہنگی ہوئی ڈیزل مہنگا ہوا کچھا مال مہنگا ہوا ادھر چین تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جس طرح سے انہوں نے ایک ایک ہنر کو لے کے پورے شہر میں انفرسٹرکچر بنایا اس طرح سے ہمیں یہاں بی بھی بنانا چاہیے تھا یہاں پہ ساری اپ لبدیں ساری سویدھائیں اپ لبد ہونی چاہیے تھی یہاں کا انفرسٹرکچر مضبوط کرنا چاہیے تھا یہاں پہ پوری طرح سے مدد کرنی چاہیے تھی تاکہ آپ کا شہر بھی وکسط ہو پائے یہ سب نہیں ہوا آپ نے پیتل نگری بنائی ادھیوگ نگری بنائی اپنے ہاتھوں سے اپنے خون اپنے پسینے سے بنائی اس سرکار یہ سرکار صرف اندھیر نگری بناتی ہے اور اندھیر نگری کا چوپٹ راجہ ہے ویعاپار آج پورے پردیش میں چوپٹ ہے یوہاں کا بھوش چوپٹ ہے کھیتی کسانی چوپٹ ہے مہنگائی سے گھر کا بجٹ چوپٹ ہے ایسے لوگوں سے بات کر چکی ہوں ایسے یوہاں سے بات کر چکی ہوں جو چھے چھے سالوں سے نیوکتیوں کا انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے چار پانچ پریقشائیں دے دی ہیں لیکن آج تک ان کو روزگار نہیں ملا یہاں پیپر آؤٹ ہوا نئی بات نہیں تھی بارہ پریقشاؤں میں اس طرح سے ہوا ہے دس لاکھ سے آدھک سرکاری پتھ کھالی پڑے ہیں لیکن یوہاں کو روزگار نہیں مل رہا یوگی آدیتین آج جی بیان دیتے ہیں کہ اتر پردیش میں نوکریاں بہت ہیں نوکری یوگی یوہاں کم ہیں اب آپ بتائیے جہاں جہاں میں جاتی ہوں مجھے ایسے یوہاں ملتے ہیں جنہوں نے بی اے پاس کی ہے کسی نے آئی تی آئی پاس کیا ہے کسی کوہم میں بھی ہوا ہے اور مشکل سے سنگھرش کر کے میں ایک والمکی کالونی میں گئی لکنوں میں وہاں میں ایک مہلا سے ملی اس نے مجھے کہا کہ میں سنگھرش کر کے گھروں میں کام کر کر کے چار پانچ ہزار روپے کا ویتن لے کے میں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا میری بیٹی بی اے کر چکی ہے آئی تی آئی پاس ہے آج تک دردر بھٹک رہی ہے اس کو نوکری نہیں ملی اگلے گھر میں گئی وہی سمسیا اگلے گھر میں گئی وہی سمسیا میں کم سے کم دس پریواروں سے ملی اسی ایک کالونی میں سب نے بہنت سے اپنے بچوں کو پڑھایا نوجوان میرے سامنے آیا انہوں نے سب نے کہا کہ ہم دیدی ہم نے پڑھائی کی ہے کہیں پہ روزگار نہیں ملتا اور یوگی جی اس طرح کے بیان دیتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں بھگیل جی یہاں اپستت ہے دو دن پہلے بھگیل جی بتا رہے تھے کہ اتتر پردیش کے کچھ ویاپاریوں سے ادیوگ پتیوں سے ان کی چرچہ چل رہی تھی تو ان ادیوگ پتیوں نے بتایا کہ ایک پوٹل کی ضرورت تھی جس کے لیے وہ مکھے منتری جی سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن پچھلے چار سالوں سے ان کو ملنے کا موقع نہیں ملا تو بھگیل جی سے میں بات کر رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چار سالوں سے کوئی اپنی سمسیاں کو لے کر بھٹک رہا ہے ادیوگ پتی ہیں ویاپاری ہیں پردیش کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ مکھے منتری جی ان کے لیے سمیں نہیں بنا رہے ہیں تو بھگیل جی نے مجھے ایک بات کہی جو میرے مند میں رہی انہوں نے کہا دیکھئے دیدی ہمارے پردیش میں جاتی اور دھرم پر آدھارت راجنیتی کم ہوتی ہے اور وکاس پر آدھارت راجنیتی ہوتی ہے اتر پردیش میں سامپردائکتہ پر آدھارت راجنیتی اور جاتی بات پر آدھارت راجنیتی اتنی بھیانک ہے کہ مکھے منتری بھی جانتا ہے کہ لوگوں کی سمسیاں کا حل کرنے کے بجائے چناؤ کے سمیں آئے گا دھرم کی بات کرے گا جاتی کی بات کرے گا چناؤ جیت کے نکل جائیں گے اور ان کو کوئی جواب دے ہی نہیں رہے گے تو یہ بات میرے مند میں بہت گہرائی سے میں نے اس بارے میں سوچا یہ بات صحیح ہے جب تک پبلک جواب دے ہی نہیں مانگے گی اپنی نیتاؤں سے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ووٹ وکاس کے آدھار پر نہیں ڈلے گا جب تک آپ یہ سوال نہیں کریں گے کی میرے گاؤں میں میرے لیے میرے شہر میں آپ نے پانچ سالوں میں کیا کیا جب تک یہ سوال سب سے مہتفہ پون نہیں ہوگا تب تک اسی طرح کی راجنیتی میں آپ فسے رہیں گے مافیاؤں کے دلدل میں فسے رہیں گے مجھے آس چریہ ہوا میں جب یو پی آئی زمین کی مافیا ندی کی مافیا بھالو کی مافیا پڑھائی کی مافیا انتہانوں کی مافیا جہاں دیکھو مافیا ہی مافیا مجھے تو آس چریہ ہے کہ سانس پہ کوئی مافیا نہیں ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں اور آپ سے ہفتہ لیا جائے یہ حالات ہیں آپ کے پردیش کے یہ حالات آپ بدلو گے کیسے مجھے بہت بڑی شکایت ہے آپ سے جب تک آپ اس طرح کی راجنیتی کے گھیرے میں فسے رہیں گے تب تک کوئی بدلاو نہیں آنے والا ہے نیتہ کے بعد نیتہ یہاں منج پر کھڑے ہو کر فضول کی باتیں کرے گا آپ کو ترے ترے کے وچن دے گا لیکن اس کو دل میں معلوم ہوگا کہ اس کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہے اسی لیے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے آپ نیتاؤں کو ذمہ دار بناو سکھاؤ ان کو کہ ایسا نہیں چلے گا منج پر آ کر کھوکلے وچن بنائے پانچ سالوں کے لیے آپ کچھ نہیں کرے یہ نہیں چلے گا اسی لیے کانگریس پارٹی آپ کو مکہ منتری جی نے کہا کہ کس طنے سے انہوں نے وچن دیا اور دو گھنٹے کے اندر اندر کرز ماف کیے انہوں نے آپ کو بتایا کہ کس طنے سے چھتیس گھن میں آج کانگریس کی سرکار پچھس سو روپے کونٹل دھان خرید رہی ہے تو یہ کوئی کلپنا نہیں ہے یہ سچائی ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم کر کے بھی دکھائیں گے دیکھئے کسانوں نے جو اندولن کیا اس سے ایک بہت بڑی بات آگے آئی ہے کہ جب آپ من بنا لیتے ہیں جب آپ اٹل رہتے ہیں آپ اڈک بن جاتے ہیں تو سرکار کو جھکنا پڑتا ہے سرکاروں نے کسانوں نے تیاغ دیا سات سو سے ادھک کسان شہید ہوئے ان سات سو شہیدوں کے لیے پردھان منتری جی دو منٹ کے لیے بھی سنسد میں مون نہیں رہے دو منٹ کا مون نہیں کیا سنسد میں چرچہ بھی نہیں کی ان کانونوں پر جن کانونوں کو رد کرنے جا رہے تھے لکھیمپور کے کھیری میں نرسنگھار ہوا کسانوں کو اپنی جیپ کے پائیوں کے تلے منتری کے بیٹے نے کچل کر مار ڈالا پردھان منتری جی نے ایک لفظ نہیں کہا یوگی عدیتینات جی نے ایک لفظ نہیں کہا بلکہ کچھ دینوں پہلے لکھنا ہوئے ان کے ساتھ منج پر وہی منتری کھڑے تھے آج بھی منتری ہیں ان کو برخواست کیوں نہیں کیا اگر انہوں نے ان پریواروں سے بات کرنے کی کشت کی ہوتی جن کے بچے شہید ہوئے ان ودواؤں سے جن کے پتی شہید ہوئے تو ان کو پتا چلتا کہ وہ پریوار کیا محسوس کر رہے ہیں کس سنکٹ سے گزر رہے ہیں اور ان کی ایک ہی گوہار ہے کہ جب تک یہ منتری پت پر رہیں گے تب تک ہمیں نیاہیں نہیں ملے گا ہمیں صرف نیاہیں چاہیے میں ایسے پریواروں کے پاس گئی ہوں جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں محافظہ نہیں چاہیے مجھے پیسے نہیں چاہیے دیدی نیاہیں چاہیے اپنے بیٹے کے لئے نیاہیں چاہیے اسی لئے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو سب سے بڑی بات کسان اندولن سے یہ نکلی ہے کہ شکتی آپ کے ہاتھوں میں ہے اس شکتی کو پہچانیے ان تین کالے کانونوں کے علاوہ کسانوں کی بہت بڑی بڑی سمجھیں ہیں جن کو سرکار بار بار نکار رہی ہے آپ ہی کو معلوم ہے کہ گنڈہ کا کتنا آپ کو بھکتان ملا ابھی بھی چار ہزار کروڑ کا بھکتان بچا ہے نریندر مودی جی کا ایک ہوای جہاز جو انہوں نے پچھلے سال خریدہ کروڑ کے سامے خریدہ آٹھ ہزار کروڑ کا ہے ایک ہوای جہاز جس میں صرف نریندر مودی جی بیٹھ کے گھومتے ہیں آٹھ ہزار کروڑ کا ہے آپ کا پورا گنڈہ کا بھکتان چار ہزار کروڑ کا ہے سنسد کے سندری کرن میں جو اچھا خاصا سنسد ہے ستر سالوں سے چلا آ رہا ہے ایک اتحاسق عمارت ہے اس کے سندری کرن کرنے کے لیے یہ لوگ بیس ہزار کروڑ خرچ سکتے ہیں آپ کے لیے کچھ نہیں دے سکتے آپ کے کرز ماف کرنے کی بات ہوتی ہے تو چپ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے آج خاد کی لائنوں میں کسان اپنا دم توڑ رہے ہیں میں لالتپور کے چار پریواروں سے ملنے گئی دو کسانوں نے خاد کی لائن میں کھڑے ہوتے ہوئے دم توڑا اور دو ایسے کسان تھے جو اتنے سمیں کے لیے خاد کی لائن میں کھڑے رہے اور خاد ختم ہو گئی مایوس ہو کر گھر آیا آتھ مہتیا کر لی ان کی چھوٹی چھوٹی سی بچیوں نے اس سے بات کی کہ دی دی ہم کیا کریں گے ڈیزل کا دام آسمان چھو رہا ہے آپ کو ایم ایس سی کے کم نام میں آپ سے دھان اور گہوں خریدا جا رہا ہے ہماری یہ پرتیگیا ہے کہ چھتیس گھر کی طرح یہاں پر بھی پچیس سو روپے میں دھان خریدا جائے گا یہاں پر بھی گہوں چار سو روپے کونٹل میں خریدا جائے گا ماف کریے گنہ پچیس سو میں گہوں اور دھان اور چار سو میں گنہ کسانوں کے لئے ہم نے تیہ کیا ہے کہ آپ کا پورا کرزہ ہم ماف کرائیں گے دیکھئے مہنگائی بہت زیادہ ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کتنا تڑپ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے یہ میری مہلائیں بیٹھی ہیں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو ایک گیس سیلنڈر پکڑا کر آپ کے پرتی پوری ذمہ داری ختم ہو گئی ان کو دکھائیے کہ جب تک آپ کو پیروں پہ کھڑا کریں گے نہیں جب تک آپ کو سشکت نہیں بنائیں گے آپ کو مضبوط نہیں بنائیں گے تب تک آپ کا ووٹ ان کو نہیں ملے گا میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں مہلاوں کو آگے بڑھاؤ یہ مہنگائی کی مار کسانوں پر ہے غریبوں پر ہے دلتوں پر ہے لیکن سب ورگوں میں ان کا بوجھ آپ اٹھاتی ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ کتنا سنگھرش کر رہی ہیں بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے آٹا موبائل کا ڈیٹا جیون بیما سرسوں کا تیل پیٹرول دیزل حد سے زیادہ مہنگائی ہے آپ کو بڑے بڑے بل ملتے ہیں میں نے دیکھی ہے یہ بل میں لائے مجھے کہتی ہیں کہ ہم نے ہم نے چلا یہاں بجلی آئی ہی نہیں پھر بھی ہمیں اتتی بڑی مل رہی ہے آپ سب یہاں پر یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں او دیوگ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کا کمرشل ریٹ کتنا ہے اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کو کہا گیا تھا مراداباد کو سمارٹ سٹی بنایا جائے گا کیا بنا کبھل ایک ہی چیز سمارٹ ہے سمارٹ میٹر اور سمارٹ لوٹ اور میں بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو سخشک کرنا چاہتے ہیں ہم میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں میں آپ کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں چالیس پرتیشت میں کہہ رہی ہوں کی چالیس پرتیشت ٹکٹ مہلاؤں کو ملنے چاہیے کیوں کہہ رہی ہوں میں اپنی بہنوں کے گھر جاتی ہوں یہاں پر بلات کار ہوتے ہیں مہلاؤں کا شوشن ہوتا ہے مہلاؤں کو کچھ لا جا رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں سب ویجیапنوں میں ہے سب صرف ویجیапنوں میں ہے اصلی سوال یہ ہے کی آپ کی بھاگیداری راجنیتی میں کیا ہے آپ کے لیے لڑنے والی مہلہ کیسے آگے بڑھے گی تو چالیس پرتیشت آپ جب ٹکٹ لیں گے کانگریس سے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پہلی بار اگلی بار جیتیں گی اگلی بار پھر سے موقع ملے گا اور زیادہ موقع ملے گا یہاں نوجوان لڑکیاں ہیں آپ سہنا نہیں چاہتی سچ بتاؤ سہنا چاہتی ہو کی لڑنا چاہتی ہو اپنے حقوں کے لیے لڑنا چاہتی ہو یا اتیچار سہنا چاہتی ہو لڑنا چاہتی ہو نا یہ سکوٹی کس کے لیے سمارٹ فون کس کے لیے آپ کو ملے گا آپ مہلاو کو سشکت بناو یہ جتنی بھی راج نیتی ہے یہ جتنی بھی جاتی واد پر آدھارت یہ سامپردائک راج نیتی سب ختم ہو جائے گی آپ کھڑی ہو جائیں گی تو آپ کی شکتی کو کوئی پہچان نہیں رہا ہے پچاس پرتیشت آبادی ہیں پچاس پرتیشت بہت بڑا آکڑا ہوتا ہے سشکت بنو اپنے حق کے لیے خود لڑو کوئی نہیں آئے گا تمہارے لیے لڑنے کے لیے تم خود لڑو گی اور میں تمہیں ساتھ تھڑی ہوں زور سے بولو لڑکی ہوں لڑکی ہوں شاواز لڑکی ہوں شاواز دیکھئے کسانوں کے لیے ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم کرزہ ماف کریں گے اور سب کے لیے تیہ کیا ہے کہ بجلی بل ہاف ہوگی کرونا کال کا بقایا خاص طور سے جو چھوٹے دکاندار چھوٹے بیاباریوں نے دیا وہ صاف کیا جائے گا کرونا میں آپ نے بہت سنکٹ جھیلا سرکار آپ کے پرتی آکرم بن گئی آپ نے oxygen بھانگا تو سرکار آپ کے پیچھے پڑ گئی آپ کی مدد نہیں ہوئی آپ کو یہ دور اچھی طرح سے یاد ہوگا ادیوگ ایسپورٹ ٹھیلے کمچے والے سب کا سب سے گریب پریوار جنہوں نے سب سے زیادہ سنکٹ جن کو سب سے زیادہ سنکٹ پہنچا کرونا سے ان کو ہم پچیس ہزار روپے دینا چاہتے ہیں دیکھئے اگر ہماری سرکار آئے گی اگر ہماری سرکار آئے گی تو چاہے کوئی بھی بیماری ہو دس لاک روپے کا علاج سرکار مفت میں کرائے گی وردھا اور وردو پینشن ہزار روپے دیں گے اور جتنی بھی نئی سرکاری نوکریہ ہیں اس میں پہلے سے جو آرکشن ہیں ان کے تہت ہی 40 پرتیشت آرکشن مہیلاؤں کو ملے گا سنیے لوگ تنتر میں جنتا زندہ باد ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا میری آپ سب سے شکایت ہے اپنے نیتاؤں سے آپ حساب نہیں مانگتے چناؤ آتا ہے تو صفائی کرم چاریوں کے ساتھ نرندر موڈی جی اپنی فوٹو کھچوا لیتے ہیں آگرا میں عرون وال بکی کے پورے پریوار کو تین چار دنوں کے لیے جیل میں رکھ پولیس ٹیشن میں رکھ کے بری طرح پیٹا جاتا ہے تو کچھ نہیں کہتے آپ حساب نہیں مانگتے ترے 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 چیزیں کہیں دیش دروہی آندولن جیوی بھگوان جان نے کیا کیا کہا چناو آرہا ہے نا چناو آرہا ہے نا اب کیا کہہ رہے ہیں مجھے ماف کریے کیوں ماف کر رہے ہیں آپ کیوں ماف کر رہے ہیں حساب مانگ کرونا کال میں لاپروائی ہوئی کس نے بھگتا کس کے پڑیوار اجرے آپ نے حساب مانگا حساب مانگو آپ کو اگر ڈیلیوری چاہیے آگے بڑھنا چاہتے آپ راج نیتک ڈلو اور ان کے نیتاؤں سے اپنا رشتہ بدلو ان کی اصلیت پہچانو انہیں اپنے پرتی جواب دے بناو ان سے حساب مانگو میں نے سنا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھاج اپا تو پھوٹ پھیلا کر پھر سے جیتے گی کیوں کیونکہ اصلیت یہ ہے کہ جن کو آج مکہ وپکش مانا جا رہا ہے وہ وکاس کا اجنڈا سیٹ نہیں کر رہے وہ بھی اسی طرح کی راج نیتی کرنا چاہتے ہیں سپا اور بس اپا نے بھی جاتی اور دھرم کی راج نیتی کو آگے بڑھایا ہے سپا سرکار میں جاتی باد اور گنڈائی اور بس 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 نے لُٹ دیکھا ہے تو سوا بھا 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 آپ کے مدد اٹھائی نہیں جائیں گے آپ نے سماج وادی کا نعرہ دیکھا ہے نیا نعرہ سنا ہے آ رہے ہیں اکھلیس میں پوچھنا چاہتی ہوں CAA اور NRC کے قانون بنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں بجنور گئی بجنور میں 19 سال کا لڑکا آنس دودھ بیچتا تھا اس کی نرم ہتیا کی گئی دوسرے گھر میں گئی ایک لڑکا سولیمان مسجد کے باہر کھڑا تھا پولیس نے گولی ماری اس کی ہتیا کر لی کوئی کار باہی نہیں ہوئی میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا خیلیش جی آئے امبہ میں نرسنگھ ہوا تیرا دیباسیوں کی موت ہوئی ان کو پیٹا گیا لاتھیوں سے ان کو گولی ماری گئی کیا اخیلیش جی آئے ان نا اور ہاترس میں کیا ہوا میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان نا اور ہاترس میں مہلاو پر اتی اچار ہوا ان کو جلا یا گیا کیا اخیلیش جی آئے کسانوں کے اندولن میں لکیم پور خیری میں نرسنگار ہوا جیسے میں نے کہا آپ سب نے دیکھا وہ ویڈیو جی کے نیچے کسانوں کو کچھ لائک گیا کیا اخیلیش جی آئے تو اب چناؤ کے سمیں کیوں آ رہے ہیں چناؤ کے سمیں ان کی پارٹی اور وہ اچانک جی کیوں ہو رہے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے کہاں تھے جب کانگریس سڑک سڑکوں پر لڑ رہی تھی جب کانگریس جی کہاں تھے اس سمیں اخیلیش کیوں نہیں آئے میں پوچھنا چاہتی ہوں جب دلتوں پر اتیار چار ہوا ہات رج میں ہوا آگرہ میں ہوا ابھی حال میں فا فا مو الہ آباد میں میں گئی تھی دلت پریوار پر اتیار چار ہوا ان کو چاروں کو ماں باپ بیٹا دس سال کا بیٹا جس کو ٹھیک سے سنائی بھی نہیں دیتا تھا اور پندرہ سال کی لڑکی کا بلات کار کر ان سب کی ہتیا کی گئی میں پوچھنا چاہتی ہوں بس اپا کے نیتا کہاں تھے انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی جب وہ بیان دیتے ہیں تو ایسا کیوں لگتا ہے بھاج اپا جیسا ہی بیان دے رہے ہیں کیونکہ سب انت میں یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی سمسیائیں آپ کے دکھ آپ کا درد آپ کی پیڑا آپ کا سنگھرش سے ان کی راجنیتی سے کوئی مطلب نہیں ہے سب سوچتے ہیں کہ وہ سام پردائکتہ کے ہیں آپ سوچیں گے آپ کی جاتی کے آپ کے دھرم کے آپ سے ووٹ مل جائے گا اور ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوچ آپ کو زبردستی بدلوانی ہے آپ کا سنگھرش ہے جس نے اس دیش کو بنایا ہے کسانوں کی شہادت نے اس دیش کو بنایا ہے ہمیں آزادی کسانوں نے دلوائی آپ کے پوروجوں نے دلوائی جتنے بھی بڑے نیتہ آزادی کے سمیں اندولن میں تھے سب آپ ہی میں سے آئے یہ لوک تنتر ہے اس میں آپ سے مضبوط کوئی نہیں ہے اور میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا جنگ نہیں ہے جو بغیر لڑے جیتا جاتا ہے تو یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ جیتنے والے ہیں جب لڑ ہی نہیں رہے ہیں تو جیتیں گے کیسے یہ سب صرف سوچ رہے ہیں کہ اپنا ٹائم آئے گا ہم راج کریں گے ہم لوٹیں گے پانچ سال بعد آ کر ہم فضول کے مددے اٹھائیں گے اور ہم پھر سے راج کریں گے اس سوچ کو بدل لیے ٹائم آپ کا ہے سمجھ دار آپ ہو ویویق آپ میں ہے اس دیش کو بدل نا ہے اپنے پردیش کو اس خائی میں سے نکال نا ہے تو آپ کو مضبوط بننا پڑے گا اور آپ کو بہت سمجھ داری سے اپنا ووٹ دینا پڑے گا تو آج میں یہاں اس لئے آئی ہوں کہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں میں آپ کو محقہ دینا چاہتی ہوں راج نیتی کو بدلنے کا میں اپنی بہنیں کو محقہ دینا چاہتی ہوں اور آپ سب کو راج نیتی کو ویقاس پر آدھارت بناو اپنے نیتاؤں کو ذمہ دار بناو یہ دیش آپ کا ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے کوئی کتنا بھی بڑا نیتا ہو اس کی جاگیر نہیں ہے یہ دیش آپ کا ہے اپنے گھر کو سمال لو اپنے پریوار کو سمال لو اپنے دیش کو سمال لو اس کو سرکشت رکھو اس کو مضبوط کرنے کے لیے سائی نین لو سائی نین یہی ہے کی وکاس ہونا چاہیے چناؤ کے سمیں وکاس کی بات ہونی چاہیے میں آپ سب کو بہت دھنیوار دینا چاہتی ہوں بارش ہو رہی ہے اور کش نہیں دوں گی آپ سب کو بہت بہت دھنیوار دیتی ہوں کہ آپ نے میرا استزار کیا اور اگلی بار اپنے پتی کو بھی یہاں لے کر آؤں گی آپ سب سے ملو آؤں گی آپ کو بہت بہت دھنیوار جائن 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 بہت